محمد سمی نے 2019 ورلڈ کپ میں افغانستان کے خلاف لی ساندار ہیڈ ٹریک اس کی بدالت انڈیا نے افغانستان کو اس میچ میں گیرہ رن سے ہرا دیا محمد سمی کا 2019 ورلڈ کپ میں یہ پہلا میچ تھا جس میں انہوں نے چار وکیٹ حاصل کیے ہیڈ ٹریک کے ساتھ انڈیا نے اس میچ میں پہلے بیٹنگ کی جس میں انہوں نے 224 رن ہی بنائے افغانستان کی طرف سے ساندار بولنگ دیکھنے کے لیے ملی جس میں نبی اور نائب نے دو دو وکیٹ حاصل کیے انڈیا کی طرف سے ہراڈ کولی نے سب سے زیادہ رن بنائے ہراڈ کولی نے 67 رن کی ساندار پاری کھیلی آخر میں قیدار جادو نے بھی 52 رن کی ساندار پاری کھیلی جس کی بدالت ٹیم انڈیا ایک سمان جنگ سکور تک پہنچ پائی قیدار جادو کی یہ پاری تھوڑی دھیمی جرور تھی لیکن سیچویشن کے حساب سے یہ جروری بھی تھی جس کی بدالت ٹیم انڈیا ایک سمان جنگ سکور تک پہنچ پائی افغانستان کی طرف سے بولنگ کافی ساندار ہوئی اب افغانستان کو جیتنے کے لیے 50 اور میں 225 بنانے تھے انڈیا کی طرف سے سمی نے ززائی کو جلدی آؤٹ کر ایک اچھی شروع دلائی اس کے بعد افغانستان نے میڈل اور میں اچھے بلے بازی جرور کی لیکن ریگولر انٹرول میں وکیٹ گواتی رہی افغانستان کی بیٹک میں تھوڑی ایکسپیرینس کی کمی جرور دکھی کیونکہ جس سمیں افغانستان کو ایک پارٹنسپ کی جرورت تھی اس سمیں افغانستان کے بیٹسمن خراب سوٹ کھیل کر آؤٹ ہو گئے لیکن آخر میں افغانستان کو 21 بال میں 25 ان کی جرورت تھی تب عمرہ اور سمی نے ساندار گیند باجی کی اور سمی نے اپنے آخری اور میں ہیٹرک بھی حاصل کی اس ہیٹرک کے ساتھ محمد سمی انڈیا کے دوسرے بولر بن گئے ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ میں ہیٹرک حاصل کی ہے محمد سمی 2019 ورلڈ کپ میں اپنا یہ پہلا میچ کھیل رہے تھے اور پہلے ہی میچ میں چار وکیٹ حاصل کیے جس کی بدولت ٹیم انڈیا نے ایک لوگ سکورنگ میچ میں جیت حاصل کی یہی تھی اس میچ کی پوری کہانی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک جرور کیجئے گا اور سپورٹس کے ایسی ہی ہر چھوٹی بڑی خبر پانے کے لیے چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا